سیون مہر وینڈ ٹو ڈا گریٹ وار جو جنگ عظیم میں گئے تھے نینٹین فورٹینائن سے نینٹین مینٹین جو ہیڈ ماسٹر کومنٹ آئی سکول مرید کیجیٹ جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو تیار کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین یہ ہے گومنٹ آئی سکول مرید خطہ پوٹوار کے دان کے خوبصورت علاقے زلہ چکوال کا ایک خوبصورت قصبہ مرید جو کہ تلہ گنگ روڈ پر مرید ائر بیس کے ساتھ واقع ہے چودہ ہزار سے زائد نفوذ کی عبادی پر مشتمل یہ قصبہ بہت تاریخی اہمیت کا حمل ہے جہاں کچھ تاریخی مندر اور حویلیاں موجود تھیں مگر افتاد زمانہ سے اب یہ ختم ہو چکی ہیں مگر اٹھارہ سو چیسی اسوی میں قائم ہونے والا ایک تاریخی سکول جو ابھی تک قائم ہے یہ پہلے پرائمری سکول تھا اور انیس سو چیسی میں سکنڈری سکول بنا جو اب تک قائم ہے اس سکول سے زیورے تعلیم سے راستہ ہونے والے طالب علم گزشتہ ڈیڑھ سدی سے پاکستان کے مخلف شعبوں میں خاص طور پر پاکستان فورسز میں اور تعلیمی شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں آج ہمارے ویلاغ کا موضوع بھی یہی مرید آئی سکول اور اس کی تعلیمی خدمات ہیں اس سلسلہ میں آپ کی ملوقات ماہر تعلیم اور سکول حاضر کے پرنسپال جناب زفر عباد صاحب سے کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سکول کی تاریخ اور تعلیمی خدمات کیا ہیں اور وہ اس سکول کے ذریعے سے علاقے کے لوگوں کی کیا خدمت کر رہے ہیں جی جناب زفر صاحب آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں ہیڈ ماسٹر گومیٹ آئی سکول مرید میرا تعلق بھی اسی قسمے سے ہے اور اسی سکول سے میں پڑا بھی ہوں اور اسی سکول ہی جو انتظامی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی میری سکور دیں تو سکول یہ ہے کہ یہ جو گومیٹ آئی سکول مرید ہے یہ 1886 میں اسٹیبلش ہوا تھا تو پھر بڑھتے بڑھتے یہ نائنٹین فیفٹی ایٹ میں یہ ہیلیمنٹری ہوا اور پھر نائنٹین ایٹی سکس میں تقریباً رائٹ آف پر وان ہنڈرڈی رسل ہے وہ یہ سکنڈری لیول پر پہ پہنچا ہے تو اس وقت میں ہماری تعداد ہے وہ تقریباً جو ہے وہ سکس فورٹی ہماری سٹرنگھ ہے اور فیڈے گریہ ہمارا اپنے گوہ ہی ہے اس میں پہلے تو یہ سلسلہ تھا کہ ہستال، تھوابادر، انرحال، چکوڑا، رانہ سگا یہاں سے بچے جو تھے وہ یہی پر آتے تھے یعنی یہ ایک سینٹرل کھانے تھا لیکن چونکہ ویڈا پیسے جب ٹائم اور وی سکولز ہیں وہ اسٹیبلش ہوتے گئے تو اب ہمارے پاس جو فیڈے گریہ رہ گئے وہ اپنا گاؤں ہی ہیں لیکن اپنے گاؤں سے الحمدللہ ہماری جو ایجوکیشنل جو ایکٹیوٹیز ہیں جو ہماری تعلیمی سرگرمیاں وہ اس میار پہ ہیں کہ لوگوں کا ٹرسٹ ہماری اوپر ڈیبلپ ہو چکے ہیں اور چھے سو چالیس کے قریب اس وقت جو ہیں سٹوڈنٹ جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں سکول کے اندر جو ہیں وہ سفیشنٹ جو ایکوموڈیشن ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک لائبریری بڑا اس میں بسی زکیرہ کے لئے گورنمنٹ سکول میں سے سب سے بہترین سکول اور سب سے زیادہ فسیلتی بڑا سکول آپ کا ہے جی جی اس میں کمپیٹر لائب اور 30 پلاس کمپیٹر جو ہمارے فانکشنل ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہال ہے کہ ہمارے پاس دو سال پہلے ہم نے پرپ کلاس شروع کی ہے تو تقریباً تین سال کا بچہ جو ہے وہ ہم یہاں پر لیتے ہیں 3.5 ایرز کا جو ہے ٹھیک دیکھیں دیکھیں فرام اس میں سکسی سیون مینٹ ٹو دی گیٹ وار جو جنگ عظیم میں گئے تھے نینٹین فورٹینین سے نینٹین مینٹین جو ڈیوریشن تھا سیکنڈ ورڈ وار کا اور سات لوگ اس میں سے ایک ایک ایکٹیوٹی ہے اور یہ ایکٹیوٹی ہمارے لئے میں مئٹر آف وارنہر اس وجہ سے ہے کہ پورے ڈیسٹ چکوال سے گورنمنٹ ہائی سکول مرید کی سلیکشن ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہوسٹ ہیں اور آپ نے اس پرورام کو منقت کروانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس 50 پلس ٹو پلس ہمارے پاس سکاوٹس ہیں بہت سارے سکول ہیں کہ جہاں پر جو سکاوٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ یعنی سکاؤٹنگ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں لیکن ہم نے اس سکول کا جو طورہ امتیاز ہے اس کو برقرار رکھا ہے اور اس وقت ہمارے پاس یعنی 50 پلس جو ہے وہ سکاؤٹ جو ایکٹیو سکاؤٹس ہیں اس کے علاوہ چھوٹی کلسز میں جو 6-7 50 ہم نے ساتھ سکاؤٹس جو ہے وہ شامل کیوں ہیں تاکہ جو ہی وہ اگلے سکاؤٹس ہیں وہ پاسٹ ہوتے ہیں تو نیکسٹ جو ہے ان کی جگہ لینے کے لیے ٹرینڈ جو ہیں وہ بچے کا موجود ہیں اور یہ جو ہے ہمارے پاس آج سنڈے ہے لیکن اس سکاؤٹس جو ہمارے سکاؤٹس لیڈر ہیں یہاں پر گورنٹ آئیس کو لور کی وید میں ان کی ڈیوٹی جو ہے ان کو اسیند کی ہوئی ہے اور آج یہ جو سنڈنٹ ہیں یہ موجود ہیں کل کے پراغم کے لیے یہ پیاری کر رہے ہیں یہ سکاؤٹس جو ہمارے بنا رہے ہیں اپنی ایکٹیوٹی کل کی پیاری گیجٹ جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو تیار کر رہے ہیں اور اس سکول میں ایک اور ہمارے لیے جو پلس پوئنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیویرز پاکستان ہے وہ سیویرز پاکستان بھی ہمیں ہر لمحہ جو ہے اس کی سپورٹ اصل ہوتی ہے جتنے بھی ایمیٹس ہوتے ہیں وہ چاہے ہمارے ایجوکیشنل ایونٹس ہوں یا ہمارے جو کلچرل ایونٹس ہوں اس میں سیویر پاکستان کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ہمیں موجود ہوتی ہے اور کل بھی جو ہمارا پراغم ہو رہا ہے اس میں بھی جو سیویر پاکستان ہے اس کا مین کانٹریبیشن گیا وہ شامل ہے اللہ بھاگ نے جو آپ کو صلاحیتیں ودیت کی ہیں ان کو آپ نے بروی کار لانا ہے ان صلاحیتوں کو بروی کار لانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو جب آپ کچھ پرفارم کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جب مائنڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو آپ پھر اپنے اندر سی چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں اور وہی چیز پھر آگے جا کے جو تعلیمی عمل ہے اس کا استعمال گیمز کو زی کراتے ہیں گیمز دوارے پاس جو ویسے بس یہ گراؤنڈ ہے یہ ہی ہمارے پاس اس میں یہ ہے کہ ایک تو کرکٹ ہے وہ تو سلتی رہتی ہے وہ اب بھائی جاتا ہوں نہیں نہیں کرکٹ کی پرکٹس نہیں پہ رہتی ہے پچک کھیلنے کے لیے بھائی جاتے ہیں ہاں گھائی جاتے ہیں ملتب ڈسٹک لیول پھٹ جاتے ہیں ماری ٹیم ڈسٹک لیول پھٹ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو والی وال ہے وہ سکول کی بہت اچھی ٹیم ہے والی وال کی والی وال میں ہم مطلب جو ہے وہ ڈسٹک لیول پر کمپٹیشن کر چکے ہیں اس کے علاوہ اثنیٹکس میں یعنی اثنیٹکس میں اس طب ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے وہ پوری پنڈی ڈوین میں جو ہے یعنی جو فائنل راؤنڈ ہونا ہے ڈوین لیول پھٹ جو ہے وہاں ہمارا سٹوڈنٹ جو ہے وہ مختلف ریسز میں وہ پائی فنڈر ہے ٹو ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے جی اس ریسز میں یعنی اثنیٹکس میں ریسز میں اور اس کے علاوہ جیولم میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ شارٹ پوٹ میں یہ ہماری سپیشلٹی ہے یعنی ویسے بھی جو گاؤں ہے جو ہمارا جو ہے یہ ایک ہمارشل لے رہی ہیں ہمارے علاقے میں آپ کے سب سے جی ریزلٹ وائز جو ہے وہ ہمارے ریزلٹ جو ہے وہ نینٹی پلس ہے ریزلٹس ہمارے جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسینٹ یہ ان کو چنانگی ہے سکولٹ کے یہ نینٹی پلس میں ہے ہمارے آپ چاہ سکتے ہیں لوگ حضار جو ہے یہ چنانگی ہے سکولٹ نہیں کرتا سچھے سکول بڑے سکول بھی ہیں اچھے گرونز والے بھی مگر ان کے چنانگی ہے ٹاپر پرینز سیویر پاکستان پرورام کے چیئرمن اس سکول کے سابق طالب علم اور چیف سکاؤٹ جناب حیدر اوان صاحب سکاؤٹس کی ٹریننگ میں مین کردار ادا کرتے ہیں ان کو گیجرز بنانے دوسری خدمات مہیا کرنے پریڈ کرنے فرسٹ ایڈ کرنے اور دوسری سوشل ایکٹیوٹیز کی ٹریننگ بھی مہیا کرتے ہیں آج کے سکاؤٹس پرورام میں سی ای او چوال ڈسٹر کو سکول ہازا کا دونا کرنے پر ان کو اسلامی پیش ہی گئے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں